بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہو و نصلی علی رسول کریم ام آباد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر حکیم اساق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش شام دن کہتا ہوں دوستو آئے پھر میں حاضر ہوں ایک تبجنانے کی اور مفرد دوار سنگر ایم ڈی جسے ہم پپیتا کہتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے لیکن سابقا چاند سالوں میں اس کے پر بہت زیادہ کام ہوا ہے کیونکہ جب سے ڈینگی آیا ہے تب سے اس کے پتوں سے بہت زیادہ کام لیا گیا ہے دوستو ہم دیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ پپیتا ہے کیا اس کا درخت جو ہے بنیائے طور پر چار سے آٹھ فوٹ تا کونچا ہوتا ہے اس میں جنوری سے فروری تھا کہ اس کے پر پھل لگتا ہے اور مارچ اپرل کے اندر جتاقیبا یہ پختہ ہو جاتا ہے اور یہ پک جاتا ہے یہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے جیسے ہی گرمی آتی ہیں دوست بہت شوق سے اس کا پھل بھی کھاتے ہیں لیکن آج ہم جو بات کریں گے اس کے پتے کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ اس کے پتے کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس کے پتے کے بہت زیادہ فائدہ بیان ہوئے ہیں دوستو وہ لوگ جو صبح اٹھتے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں جن کو چھینکی آنا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں اکثر نظرہ زکام کی شکیت ہوتی ہے جنہیں اکثر جہے وہ بخار ہو جایا کرتا ہے چند دن بخار رہتا ہے پھر اتر جاتا ہے پھر چند دن کے بعد دوبارہ پھر بخار آ جاتا ہے تو در اثر یہ سب کچھ جو ہو رہتا ہے وہ انسان کے ایمیون سسٹم یعنی قوت مدافعت جو ہے اس کی کمزوری کے وجہ سے ہوتا ہے تو پپیتے کے پتے کے اندر اللہ تعالی نے کچھ ایسے فیٹو نیوٹنٹس رکھے ہیں جو کہ انسان کے ایمیون سسٹم کو بہت زیادہ سٹرانگ کرتے ہیں اگر ہم اس کے پتوں کا جوس جو ہے وہ چند دن تک استعمال کر لیں تو ہمارے قوت مدافعت میں اتنی زیادہ طاقت آ جاتی ہے کہ جن امراض کا ہم نے آپ کو ذکر کیا ہے اس سے مکمل طور پر چھٹکارہ ہو جاتا ہے وہ دوست جن کے میدہ زیادہ خراب رہتا ہے جن کو بھوک نہیں لگتی جن کو کھانا حضم نہیں ہوتا اور کافی دیر تک کھٹے کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں اگر وہ پپیتے کے پتوں کے استعمال کریں تو پپیتے کے پتے کے اندر جو ایسے انزائمز موجود ہوتے ہیں جسے ہم پیپین، الکلائٹ اور پیپین کے اور مرکبات جیسے پیپسین ویرا ہے وہ بھی دراصل ان پیپیتے کے جو پودے ہیں پتے ہیں اس کے اندر بھی یہ میافر مقدار میں پائے جاتا ہے جب یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا حاسمہ بہت تیز ہو جاتا ہے پوک لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے اور بدحضبی کے ڈکار ویرا ختم ہو جاتی ہے اور خاص طور پر آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں کو اس کے بارے میں انٹرڈیوز کروایا جائے کہ پپیتہ کے پتے میں اللہ تعالی نے جہاں بہت ساری صفات رکھی ہیں بہت ساری کوالٹیز رکھی ہیں وہاں پر ایکس میں ایک بڑی کوالٹی یہ بھی ہے کہ جب ڈینگی کی وجہ سے انسان کا جو پلیٹ لیٹس ہے وہ بہت کم ہو جائیں اور اس کو زندگی جہاں وہ ہاتھ سے نکرتے ہی محسوس ہو رہی ہو تو اس وقت بھی اگر پپیتے کے پتوں کا جوز جہاں صرف تین چمچ جہاں وہ روزانہ صبح و شاہ میں استعمال کیا جائے تو اس کے پتے کے پتے جوز استعمال کرنے کے صرف چار گھنٹے کے بعد ہی انسان کے پلیٹ لیٹسیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں تھے خون کے اندر اور صرف دو سے تین دن کے اندر یہ اپنے نارمر رہی پر چلے جاتے ہیں اور پلیٹس کم ہونے سے انسان میں جو بلیڈنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے اور انسان جہے وہ صحت کے طرف لوڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ لوگ جو کیمو تھیرپی کروا رہے ہیں اگر اس کیمو تھیرپی کے دوران جہاں وہ پپیتے کا جوز استعمال کریں تو اس کے اندر پائے جانے والے کچھ ایسے نیوٹرنس ہیں جو کیمو تھیرپی کے مضرح اثرات کو جہاں وہ منیمائز کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس پتے کے اندر بہت سارے منرلز رکھے ہیں بہت سارے ویٹیمنز رکھے ہوئے ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بی ون ہے بی ٹویلو ہے بی سکس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بی سیونٹین پائے جاتا ہے یہ بی سیونٹین بھی ریسرچ ہو چکی ہے دنیا کے اندر کہ یہ انٹی کینسر ہوتا ہے اور اس کے استعمال کرنے سے کینسر کے جو پروسس سے بہت ہی سلو ہو جاتا ہے اور اگر ارلی سٹیج پر استعمال کیا جائے تو کینسر جڑ سے ختم بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جہے وہ کیلشیم ہے پوٹاشیم ہے سوڈیم ہے میگنیشیم اور ایرن بھی کافی مقدار میں پھائے جاتا ہے یعنی ان ایمینرلز کی اگر جسم کے اندر کمی ہے تو پپیتے کا جوس استعمال کرنے سے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے وہ دوست جن کی شگر جہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو پپیتے کا جوس صرف تین چمچ روزانے استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے ایسا ایسا جہے ان کا لبلہ بہتر کام کرنے لگتا ہے اور ان کا شگر لیول جہے وہ نارمل آنا شروع ہو جاتا ہے وہ خواتین جن کے منسز ریگولر ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جہاں چھوٹی عمر کے اندر ہی ان کو مینو پاس ہو جاتا ہے یعنی ان کے منسز رک جاتے ہیں اور سنیاز شروع ہو جاتا ہے اگر وہ خواتین جو ہے پپیتے کا جوس جو ہے وہ چند دن تک استعمال کریں تین چمچ کی مقدار کے اندر تو ایسا ایسا ان کے منسز ریگولر بھی ہو جاتی ہیں اس کا فلو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور مینو پاس اپنے مقررہ وقت پر جا کے پھر ہوتا ہے جو عام طور پر پاکستانی خوات کے اندر پہنٹالیس سال جہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے وہ لوگ جن کے چہرے پہ بہت پرانے قسم کے ایکنیز ہوتی ہیں چہرے پہ دانیں نکل آتی ہیں اگر وہ بیرونی طور پر صرف پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر وہ چہرے پر لگائیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے چہرہ بلکل صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کے دانیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں جہاں پر پپیتے کے پتوں کے میں نے آپ کو بہت سارے فوائد گنوائے ہیں وہاں پر اس کے کچھ آفٹر ایفیکس بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کے علم ہونا چاہیے پپیتے کے پتوں کے استعمال اگر ذو سے زیادہ کر لیا جائے تو یہ ہمارے خزا کی نالی جسے ہم ایسفیکس کہتے ہیں اس کے اندر سوزش پیدا کر دیتا ہے اس میں جلن پیدا کر دیتا ہے اگر ایسے سمٹمز آرنا شروع ہو جائیں تو فوری تو پپیتے کے استعمال بند کر دینا چاہیے جن لوگوں کے پہلے ہی ایسفیکس یعنی خزا کی نالی کے اندر سوزش ہے انہیں پپیتے کا جوز استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ جو پہلے ہی ہیپوگریسیمیا کے پیشنٹ ہیں یعنی جن کا پہلے ہی شوگر لیول لو رہتا ہے اگر وہ پپیتے کے پتوں کے استعمال کریں گے تو دوستو پھر ان کا شوگر لیول آر ڈان ہو جائے گا اور اس طرح وہ بزید ہیپوگریسیمیا میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ جو شوگر جن کی لو رہتی ہے انہیں پپیتے کا جوز استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ خواتین جو حاملہ ہیں جو پریگنٹ ہیں انہیں پپیتے کے جوز استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پپیتے کے جوز کے اندر ایسی اللہ تعالی نے کچھ اعزار رکھے ہیں کہ جو منسز کو رکے ہوئے منسز کو ریگولر کر دیتے ہیں اگر ایسی خواتین جو حاملہ ہیں پریگنٹ ہیں وہ اسے استعمال کریں گی تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ ان کا حمل ضائع ہو سکتا ہے اس لئے ان لوگوں کو جن کے بارے میں بتایا ہے کہ جن کے شوگر لو رہتی ہو انہیں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جو پریگنٹ ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ہاں خاص طور پر ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو خون کو پتلا کرنے والی عدیویات استعمال کرتے ہیں یعنی جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا کسی اور وجہ سے ان کا خون جو ہے وہ گاڑا ہو چکا ہے اور اس کو پتلا کرنے والی وہ الیپیتھک عدیویات یا کوئی اور ہربل میڈیسن استعمال کر رہے ہیں ان کو پپیتے کے پتوں کا جوز استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پپیتے کے پتے جوز جو ہے اس میں خدا نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ یہ پلی لیٹس کو انکریز کرتی ہے اور بہت ریپرلی انکریز کرتی ہے یہ خون کو گاڑا کر دیتی ہے تو جس دواز جو پرپس ہم لینا چاہتے ہیں خون کو پتلا کرنے والی دوائیوں سے ان کا اثرات پھر منیمائز ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں اس لیے دوستو جن لوگوں نے پپیتہ استعمال کے جوز استعمال کرنا ہو اس سے پہلے ان چیزوں کو ضرور زیر میں رکھیے گا کہ آیا یہ پیدے ان کو دے گا یا ان کو نقصان دے گا لیکن ایک بات بڑی کلیر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی پپیتے کے پتے کے اندر ڈینگی کے خلاف بہت ہی کامیاب علاج رکھا ہے وہ لوگ جن کے پلی لیٹس کافی حد تک گر جاتے ہیں یہ بارہا کی تجربات ہیں پوری ورڈ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی سار ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ بہت سپیڈ کے ساتھ یہ پلی لیٹس کو انکریز کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کی اندر ڈینگی کے خلاف ایک قدرتی علاج بھی رکھا ہوا ہے پروفیسر حکیم سعق سلطان فرام لاہور پاکستان